السلام علیکم یوریون کیسے ہیں آپ سب آئے ہو آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں تو یہاں پر میں کافی بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ میں کیسے کافی بناتی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک کپ لیا ہے اویسلی کپ تو ہونا ہی ہے اور اس میں میں دالوں گی دو چمچ گرم پانی ایک چمچ کافی اور ایک چمچ شگر اس سے بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے آپ اس طرح سے میجرمنٹ بنا سکتے ہیں اور کافی آپ کی جو ہے پرفیکٹ بنی گی فل بھر کے نہ لے کافی کیونکہ پھر اس میں جو ہے کروات آ جائے گی نارمل ایک سپون لیں اور اس میں ایک سپون جو ہے ہماری سوگر جوتی ہے اس کو ایڈ کریں اور دو چمچ ہمیں گرم گرم پانی اس میں ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو جیسے ہم پھینٹے ہیں اس طرح سے مکس کرنا ہے فائم منٹس تک ہمارے ہاتھ چاہے دکھ جائے بھٹ کافی اتنی اچھی بنی گی کہ بہت ہی تیسٹی بنی گی اور پینے کا مزہ کافی کا بہت اچھا ہے گا تو اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں جو ہے ہاتھوں کے مدد سے اسے اچھے سے فیٹ رہی ہوں اور اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں گرم گرم جو ہے ایڈ کریں گے ملک جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہے ون کپ کا یہ ون کپ کا میجر میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ایک کپ ہم اس میں بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جھاگ جو ہے ریڈی ہو رہا ہے سلولی سلولی تو فائم نارد تک ہمیں کانٹینو اس کو سٹر کرتے رہنا ہے اور بہت اچھا سا دیکھیں یہاں پر فوق جو ہے بن گیا ہے اس میں فوم اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں گرم گرم ملک یہ کافی بن رہی میرے ہیزبن کے لیے ان کو کافی کی کریونگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہمیں کافی بنا دو اور یہ ہو رہا ہے شام کا ٹائم اور آج میں نے بلوگنگ جو ہے شام سے سٹارٹ کی ہے ماننگ سے میں نے نہیں سٹارٹ کی تھی کیونکہ میں نہیں تا بلوگنگ کرنے کا تو میں نے سچا شام سے میں کر لیتی ہوں تاکہ میری جو ویڈیو ہے آپ تک پہنچ جائے ٹائم ٹو ٹائم تو یہاں پر ان کو کافی میں نے دی دیا اس طریقے سے کافی بناو گے جس کو بھی آپ پیش کرو گے کافی مطلب سرف کرو گے وہ خوش ہو جائے گا اور آپ کی تعریف کرے گا سیکنڈ آف جو ہے میں بچوں کی لیے کچھ سنیکس بنانا چاہ رہی تھی تو میں نے صبح میں جو ہے سابودانہ جو ہوتے ہیں ان کو سوک کر کے رکھا تھا اور میں نے سوچا چلو میں انہی کو بنا لیتی ہوں سابودانہ جب بھی بناو نا آپ سکس ٹو ایٹ آورز اس کو اچھے سے بھیگونا چاہیے تب ہی اس کا اچھا سا جو فلیور ہے وہ آتا ہے مطلب اچھے سے وہ بھیگ جاتے ہیں تب ہی وہ اچھے بنتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا تو اچھے سے میں نے ان کو بھیگو دیا تھا پھر اس کو جو ہے ایک چھنی کے چھنی میں جو ہے میں اس میں دال کے رکھ دی تھی کہ درین آؤٹ ہو جائے سارا اس میں جو گوٹر ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کڑائی لیے اس میں آئل اور زیرہ دالا ہے اور جو ہے کالی میری میں نے اس میں ایڈ کی ہے کیونکہ بچے بھی کھا رہے ہیں دو کالی میری تھوڑی دال دوں گی بہت زیادہ تیز ہوتا ہے تو بچے نہیں کھا پاتے ہیں اسی لیے تو یہاں پر کڑی پتہ میں نے دالا ہے اور آلو جو ہے آلو کو میں نے کٹ کیا ہے اس سے بھی باری کپ کٹ کر سکتے ہو بٹ مجھے اتنے پسند ہے تو جو آلو ہے اس میں ایڈ کروں گی اور آلو جو ہے اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ گلے میں آسانی ہو آلو ہم فرائی کر لیتے ہیں تو وہیں پر ہاف کک ہو جاتا ہے تو یہاں پر اچھے سے میں اس کو مکس کر لوں گی سارے مسالوں کو اور اس میں جو ہے ابھی میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور پیاز کو ٹرانسلوسنٹ ہونے تک فرائی کرتے رہیں گے اور جو ہے یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے سنیکس کے طور پر ہم اس کو کھا سکتے ہیں اور بچے بہت اچھے سے کھا لیتے ہیں مجھے اتنا اوکے اوکے پسند ہے انٹرسٹ تو نہیں ہے بھٹ کھا لیتی ہوں اس طریقے سے ہے اور ابھی جو ہے ان کا ٹائم ہو رہا ہے تو شام میں کچھ نہ کچھ کھانے کو لگتا ہے اور جس گھر میں بچے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیشہ سنیکس بنتے ہوں گے بڑھوں کا تو ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں لیکن بچوں کو تھوڑا گرمہ گرم بنا کے دینا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ شام میں بنتا ہی ہے جو ہے اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک شیئر سسکرائب کرنا نہیں بھولیں جبکہ شام کے ٹائم میں سنیکس بناتی ہوں تو مجھے اپنے ابو جی کی یاد آتی ہے وہ شام ہوتے ہی جو چورمورے رہتے ہیں مرمورے کہتے ہیں ان کو منگواتے تھے کھارا چورمورے ریگلر ہم شام میں کھاتے تھے بچپن میں وہ چیزیں مجھے بہت یاد آتی ہے بچپن کے کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ یاد آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پیچھے جالے جائیں اور فیسے وہی بچپن کی جو ہماری زنگی ہے اس کو انجوائی کریں بٹ گزراوہ وقت کبھی نہیں آتا یہ تو سب کو پتا ہے جو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے جو اس ایج میں ہم ہیں تو اس ایج کو بھی ہمیں اچھے سے انجوائی کرنا چاہیئے گزراوہ وقت کبھی نہیں آتا تو اس بات کا دھیان رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اپنے اپنوں کو ایک بات میں یہاں پر شیئر کروں گی کہ جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ پچھلا وقت کیسا تھا تو اس کو سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس وقت کو ہم کیسے اچھا بنائیں کالر فل بنائیں مطلب اچھا ہیپی بنائیں اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ہمارے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور کیسی زنگی ہم جینا چاہتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرے باتوں سے بور ہو رہے ہیں کوئی نہیں اور یہاں پر دیکھیں ہماری کچڑی ماشاءاللہ سے بن گئی ہے سابودانہ کی کچڑی اور بہت ہی یمی لگتی ہے اچھی لگتی ہے کبھی کبھار کھانے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور اگر آپ کو ہیٹ ہو رہی ہے یا آپ یورین انفیکشن کچھ ہو رہا ہے تو آپ کچڑی کو یا سابودانہ کون سے بھی انگل سے مطلب بیٹھا یا وغیرہ بنا کے کھائیں تو آپ کو اچھا لگے گا بہت ہی یوسفل رہے گی تو یہاں پر میں اپنی چائے اور سابودانہ لے ہوں بچوں کو میں نے کھلا دیا ہے تو اسی کے ساتھ لیتی ہوں میں آپ سب سے الویدہ انشاءاللہ فیر میں لوں گی اللہ حافظ